کہ آپ جو ہماری پروڈٹس آگے بیش سکتے ہیں اب پھر امازون کے جب آپ نے یہ کہ اس حوال کیا نا تو پھر امازون ان سب کو جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی جو آفرز ہے صحیح ہے جو انہوں نے یہاں پر اس لسٹنگ کے اوپر اپنی یہ والی جو آفرز لگائی مہی ہیں صحیح ہے ان سب کی جو ہے وہ آفرز ریموو کرے گا اور ان سے جو ہے وہ کہے گا کہ مجھے بتائیں آپ میں سے کس کس کے پاس جو ہے وہ یہ جو آپ برینڈ بیچ رہے ہیں یہ والا پینٹرونکس والا صحیح ہے کس کس کے پاس اس کی ایتھرائزیشن سرٹیفیکٹ ہے ایتھرائزیشن لیٹر جس کو بولتے بکتے ہیں اس کو صحیح ہے اب جو ہے وہ اگر آپ کا برینڈ ہے صحیح ہے پرسنلی ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے کسی کو ایتھرائزیشن لیٹر نہیں دیا ہوا تو دینڈ ڈیفنیٹلی اس میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا صحیح ہے جو کہ ایتھرائزیشن لیٹر جو ہے وہ بنا سکے صحیح ہے تو جب یہ بیسیکلی اس چیز کے لوں گے ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ یہ ایتھرائزیشن لیٹر نہیں دے سکیں گے امازون کو صحیح ہے تو امازون اٹ ٹھیک ہے اچھا پھر یہاں پر ایک دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے لسٹ کے جو ہے وہ پرائیمری کنٹریبیٹر لسٹ سٹینڈ فور یہ جو پرڈکٹ پیج ہے آپ کا صحیح ہے اور ایک ہوتیس جس نے اس لسٹ کو ایکچلی جہاں وہ بنایا ہوگا جس نے اس لسٹ کو ایکچلی کریٹ کیا ہوگا وہ اس کا پرائیمری کنٹریبیٹر ہوگا صحیح ہے اور پرائیمری کنٹریبیٹر کے پاس زیادہ رائٹس ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جہاں وہ امیٹ میٹ کروا سکتا ہے ان ٹرمز آف ٹائٹل ایمیجز برٹ پوائنٹس صحیح ہے ڈسکرپشن اینڈ سا آن باقی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں صحیح ہے اس لسٹنگ کے اندر صحیح ہے اور باقی جو ہے وہ اس کینٹری جو کنٹریبیٹر ہوتے ہیں صحیح ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ چینجز کروا سکتے ہیں مانگتا ہے اس چیز کی کہ اچھا جو آپ مجھے بتانے جا رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ یہ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ اچھا نہیں اس کی جو پیکج ڈیمینشن ہے یہ نہیں ہے کچھ اور ہے ٹھیک ہے تو پھر ایمیزون اس کو کہے گا کہ اچھا مجھے بتائے جارہا کیبیکل سکین دے جارہا اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر ڈیمینشن وغیرہ ساری آ رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر آپ ان کے ساتھ پھر آپ ان کو پکچر بھیجیں گے پھر ایمیزون اس کو ویریفائی کرے گا اور اگر جو ہے وہ اس کو اپ ڈیٹ کر دے گا بٹ جس کے انٹری کنٹریبوٹر ہوتے ہیں کہ جس طریقے کہ یہ لوگ ہوتے ہوتے ہیں وہ ان کا یہ کام نہیں ہوتا ہوتا ٹھیک ہے وہ اس طریقے کے چکر میں نہیں پڑتے وہ آتے ہیں کہ جسٹ اپنی جو پڑٹ بیچیں ایمیزون کے اوپر بس پیسے جو ہے وہ اسے لے جائے ٹھیک ہے تو ہمارا جو جب ہمیں برینجسٹری ہو جاتی ہے ایمیزون کے ساتھ اپنے ٹریڈ مارک کو لے کے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ ہم پھر نیکسٹ ہمارا کام جتنا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ان جتنے بھی ہائی جیک کر کے بیٹھے ہیں ہماری لسٹنگ کو جتنے سیلرز بھی یہ آفر اپنے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ اڑا دیں صحیح ہے اچھا اب اس سے فائدہ کیا ہوگا اب آپ نے جب ان سب کو اڑا دیا ٹھیک ہے تو پھر اس لسٹ کے اوپر جو ہے بسکلی بچا کون ٹھیک ہے کس کی آفر شو ہوگی تو پرائمری کنٹریبیٹر کی ہوگی جس کا جو ہے وہ برینڈ ریجسٹرڈ آئے ایمازون کے ساتھ صحیح ہے تو وہ کون ہے وہ آپ ہیں صحیح ہے تو آفر جو ہے وہ ہر دم ادھر شو ہوگی جو بھی بندہ نہ آئے گا آپ کے لسٹنگوں پر لینڈ کرے گا ہر کسی کو جو ہے وہ آپ کی آفر شو ہوگی اس کے اس میں جو ہے وہ بائی باکس ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کے پاس ہی رہے گا ہمیشہ ہر وقت کے لیے ٹھیک ہے جب بائی باکس ہمیشہ ہر وقت کے لیے آپ کے پاس ہی رہے گا تو دینڈیفنیٹلی جو بھی سیل دیں گی وہ بھی کیا ہوں گی آپ کے اکاؤنٹ میں جائیں گی ٹھیک ہے یہ ایک بیسیکلی آپ کے پاس ایک اوور ویو ہے ٹریڈ مارک کا ٹھیک ہے اور ٹریڈ مارک ایمازون کے اوپر کس طریقے سے یوز ہوتا ہے صحیح ہے اور اس ٹریڈ مارک کو لے کے آپ برینجسٹری کس طریقے سے مازون کے ساتھ کرتے ہیں اور جب آپ کی برینجسٹری ہوتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کون کون سے کام جا ہے وہ آپ پرپارم کر سکتے ہیں صحیح ہے اور اس کے اندر جو مین ایمپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی یہی ہائی جیکر کی جو ہے وہ ریموونگ ہوتی ہے صحیح ہے اور یہ ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے دین جو ہے وہ پھر آتے ہیں آپ کے پاس کے صحیح ہے اور یہ ایک جو ہے وہ میں آپ کو ایک پرانا ٹریڈیشنل بھی بتا رہا ہوں صحیح ہے آپ یو ایس پی ٹیوں کے اوپر جاتے ہیں صحیح ہے ان کو جا کے پہلے سب سے پہلے آپ پہلے سلر کیا کرتے تھے اپنا یہ ٹریڈ مارک جو ہے بسیکلی بہر جسٹر کرواتے تھے آپ فور ایکزمپل یہاں سے جو ہے وہ ہم اس کا ٹریڈ مارک یہ اوپن کر لیں اگر یہاں پر یہ پیلٹرونکس جو ہے وہ یہ صحیح ہے تو ابھی ہمیں جو ہے اس کی یہ ڈیٹیل سے دے گا سچیں ٹریڈ مارکس ٹیک ہے جی اب میں لیکن جس طریقے سے یہ ہے یہ ورڈ مارک جو ہے وہ پیلٹرونکس یہ آپ دیکھیں جو ہے وہ یہ سیریل نمبر ہے یہ اس کا ریجسٹریشن نمبر ہے سون چیک سٹیٹس اس وقت ڈیڈ ہے یا لائیو ہے یہ لائیو ہے بیسیکلی صحیح ہے ٹیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ ہے اس وقت ورڈ مارک اس نے اس کا بتایا ہوا یہ ہے ٹیک ہے اچھا اس ٹریڈ مارک کو جو ہے وہ بیسیکلی سٹیڈی کیسے کرتے ہیں یہ میں ابھی آپ کبھلاتا ہوں گوڈز اینڈ سرمیسز اس ٹیز کو طرح آپ تھوڑا اچھے سے سمجھئے گا یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ جو ٹریڈ مارک ہے وہ بیسیکلی کور کرتا ہے اس نیم کو ٹیک ہے کوئی بھی بندہ جو کہ یہ سپیلنگ یوز کرے گا اس کو جو ہے وہ اس کے جو انوینٹر ہیں کون ہے اس کے انوینٹر یہ اٹرنی آف ریکارڈ کا آر ہے صحیح ہے یا ہم پر ادھر جو ہے وہ اس کی پیorenٹرونئکس ان کوپوریشن جو وہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ آنر ہے ٹیک ہے اور یہ اس کا بیسیکلی اڈریس ہے ٹھیک ہے دلویر اور ڈپارٹمن سنٹر کلیفورنیا اس کو جے ہے اس کمپنی کو اس کمپنی نے اب اگر کوئی بھی بندہ اس طرح کے پیorenٹرونئس جو ہے وہ نیم کرے گا تو یہ کمپنی اس کو سو کر دے گی آن ایمازون آن ایمازون ویدن یو ایس ایس ویل تو وہ لوگ جو پھر کیا کریں گے لوس کر جائیں گے اس چیز کو ان کو جو ہے وہ اس چیز کی اتحادت نہیں ہوگی کہ وہ اس چیز کو یوز کریں اچھا دن جو ہے تکر یہ ہوتا ہے اچھا یہاں پر جو ہے وہ پھر کیا ہے اب جو پلانٹرونکس ہے وہ بسکلی یہاں پر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوا کہ اچھا جو پلانٹرونکس ہے آپ کا صحیح ہے وہ دنیا کی ہر ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہوتا صحیح ہے اس کے اندر کیا چلتے ہیں ڈیفرنٹ کلاسز چلتی ہوتی ہیں صحیح ہے اچھا آپ کلاسز کا کنسپٹ سمجھ لیں وہ کیا ہوتا ہے اب کلاسز کے اندر نہ ہر ایک کٹیگری ڈیفائن ہوتی ہے میلز کے آپ نے کلاس ون ریجسٹر کروا لی صحیح آپ نے کہا اچھا پھر جتنی آپ کلاسز ایڈ کرتے جائیں گے صحیح ہے پھر یہ جو یو ایس پی ٹیو والے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سے جو ہے وہ بیسکلی اتنے ہی زیادہ پیسے چارج کرتے جائیں گے ایک کلاس کے جو سائیویس چارجز ہیں وہ ہیں بیسکلی فکٹی ڈالر تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جو میری مجھے پروٹیکشن چاہیے اپ تو ٹین کلاسز میں تو آپ کے کتنے بن جائیں گے فائیو ونڈ ڈالر بن جائیں گے صحیح ہے اچھا اب جیسے اس طریقے سے یہ ہے اب ان کا جو پینٹونکس برینڈ نیم ہے وہ اپلیکیبل ہے اس کے اندر ہیڈ سیٹ کے ہیڈ فونز کے اندر صحیح ہے ایک آف کمیونکیشن ایکیپمنٹ میں اگر کوئی اس طریقے کی اس کٹیگری کے اندر آ کے صحیح ہے پروٹ بیچ رہا ہے ان کا نیم بیچ رہا ہے اور ان کا نیم میوز کر رہا ہے تو اس کو سو کر دیں گے سائلر ٹیلی فونز کونٹیکٹ سینٹر سٹیشن صحیح ہے اور منز کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک جہاں وہ ایک الیکٹرونیس کی کٹیگری کے اندر جا رہے ہیں صحیح ہے منز کے الیکٹرونیس کے اندر جہاں وہاں کے کوئی بھی بندہ ان کا یہ نیم یوز کرے گا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا اس کو جہاں وہ سو کر دیا جائے گا صحیح ہے اچھا یہ ہوتا ہے یہاں پر آپ کے مطلب کے ان کا یہ ورڈ مارک ہے یہ والا یہ اس طرح کی یہ جتنی بھی یہ والی گوڈز اینڈ سرویسز ہیں یہ ان سب کے اوپر جو ہے وہ لائے کرتا ہے اگر تو جو ہے وہ آپ کا بزنس آپ کو ہی اس دیکھے کی ساری گوڈز اینڈ لائفز کے اندر جو ہے وہ گوڈز آپ کی کوئی گوڈ یا سرویس ہے جو کہ اس کٹیگری کے اندر جو ہے وہ لائے کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا اپنے نام بھی یہ رکھ دیا تو یہ آپ کے اوپر کیا جائے گا اپلیکی بل ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ کیا کر دے جائے گا جو ہے وہ ٹانٹونکس ہے صحیح ہے اب جو ہے وہ پہلے اس حیدر کیا کرتے تھے اس یو ایس پی ٹیو کے پاس آیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کے سب سے پہلے اپنا یہ جو ٹریڈ مارک ہے صحیح ہے یہ ورڈ مارک جو ہے وہ اس کی ٹائپ جو ہے وہ بیسی کے لیے کیا ہے ورڈ مارک کے مطلب ورڈ ایک سیمپر ٹریڈ مارک روائے ہو ایسا ہی ہے اس کو جو ہے وہ جو نے آکے یو ایس پی ٹیو کے ساتھ ریجیسٹڈ کروانا یو ایس پی ٹیو جو ہے وہ بیسی کے لیے پروسس ہوتا تھا ایک نو مہینے کا ٹھیک ہے کہ نائن منتھ جو ہے وہ اس میں لگ جاتے تھے اور اس کے بعد جو پاس چلتا تھا اگر تو انہوں نے اپروو کر دے تو دین فائن آپ کو فائن کر دے جاتا تھا اگر جو ہے وہ کسی بجانا سے جو ہے وہ امبیکشن لگ جاتی تھی اس کے اوپر تو یہ تو وہ ریجیکشن Terms جو جاتی تھی صحیح ہے تو ایس اگر کیا کرتے ہوئے تھا منذ کے کیا ہوتا تھا کہ ادھر سے آپ نے ایمازون کے اپنا پر اپنا پرائیوٹ لیبل برینڈ لانچ کیا ادھر سے جہاں وہ لوگ کیا کرتے تھے ٹریڈ مارک جہاں وہ اپلائے کر دیتے تھے اس کے ساتھ سب سے پہلے جہاں وہ رینکنگ ہوتی تھی یہی رینکنگ کے اندر دو تین میں لگ جاتے تھے مطلب کہ جہاں وہ یہ گیو ویز والا میتھوڈ اور یہ نہیں ہوتا تھا اتنی فاسٹ رینکنگ نہیں ہوتی تھی تو ادھر سے آپ کو دو تین میں لگ جاتے تھے رینک کرتے کرتے صحیح ہے ادھر سے جہاں وہ دو تین میں ادھر لگ گئے آپ کے صحیح ہے اینڈ میں اس کے جہاں وہ چھ ساتھ مینے کے اندر آپ کی لسٹنگ سٹیبل ہوتی تھی تب آپ کو یوز کر کے ایمازون کے ساتھ اپنی برینڈ جسٹری کروا لیتے تھے اور پھر آپ کو جہاں وہ آئی جا کر کے ان چکروں سے جہاں وہ جان چھوٹ جاتی تھی آپ کی بٹ اب کیا ہوا ہے اب جہاں وہ اب ایمازون کے جو انٹرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ سٹرونگ ہے ان کی جو آہ سرچ ہے آر این ڈی ہے صحیح ہے ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ ہے یہ وہ بہت آہ آپ نے سمجھ لیکے ایک ایکسلنٹ قسم کا کام کر رہی ہے صحیح ہے میں آپ لوگوں کو ایک جس جو ہے وہ کس کس آہ جہاں وہ آریے کے اندر جو ہے وہ لے جا رہا ہے مینز کہ جو ہے وہ آپ یوں دیکھیں جس طریقے سے نیٹ فلکس ہے اس کے اندر جو ہے اس نے پرائیم ویڈیو انٹریڈریس کروا دیا وہ اس کا کمپیٹر بنا دیا ہے ٹھیک ہے ساؤنڈ کلاوڈ ہے ایمازون میوزک جو ہے اس کا کمپیٹر بنا دیا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے بکس بہلے جو ہے ایک اور چینل ہوتا تھا تو اس کے اندر جو ہے ایمازون نے ایک کندل اپنا انٹریڈیوز کروا دیا ہوئے صحیح ہے اور جس طریقے سے یہ لوگ ہوسٹنگ بیچتے تھے تو ایمازون نے اس کے اندر جو ہے اپنی ویب سرویسیز جو ہے وہ ای ڈیوی ایس اس کو بولتے ہیں وہ انٹریڈوز کروا دی ہوئی ہیں تو مینز کیا ہوا ہے اور اس طریقے سے جو آپ کی لوکل مارکٹس کے اندر شوپنگ ہوتی تھی گوڈز کی تو انہوں نے ادھر کیا کیا ہے اپنا جو ہے وہ ایف بی ای مڈل انٹریڈوز کروا دی ہے تو مینز کے وہ کیا کر رہے ہیں ہر ایک انڈسٹری کو کمپیٹ کر رہے ہیں صحیح ہے وہ آل آور دا ورڈ لے کے چل رہے ہیں تو اسی طریقے سے انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھا اس طریقے کے اندر جو ہے وہ ہم ادھر جو جاتے ہیں صحیح ہے چھ سات سو ڈالر جو ہے وہ دے کے ادھر یو ایس پی ٹیو والوں کو صحیح ہے نو مہینے کا جو ہے وہ ویٹ کرتے ہیں صحیح ہے تو کیوں نہ جو ہے وہ ایسا کیا جائے یہ جو ہے وہ ہم ایک پروگرام انٹریڈوز کروا دیں صحیح ہے جس کے جس کے ذریعے سے کیا ہو یہ ہمارے ساتھ سے جائیں ہم ان کو ریفر کریں ہمارا یہ جو کنڈیشن ہے ہماری برینڈ کے مطلب ٹریڈ مارک آپ کے پاس ہوگا تب برینڈ جسٹری ہوگی اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں صحیح ہے اور اس کے بدلے میں ہم جو ہے وہ تین چار سو ڈالر جو ہے وہ ایک سلر سے بنا لیتے ہیں تو ہمارے پیسے بن جائیں گے صحیح ہے کسٹمر کو اس وقت انٹینسٹلی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا اس وقت اس کو برینڈ جسٹری مل جائے گی صحیح ہے اور یو ایس پی ٹیو مالک کو کام بھی اس پی ٹیو مالک کو چلتا رہے گا صحیح ہے ہر بندے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا اپنی اپنی ڈومین کے اندر صحیح رہ جائے گا تو انہوں نے پھر کیا کیا آئی پی ایکسلریٹر کا صحیح ہے ان فرگمنٹ ایکسلریٹر کا بلک بولتے ہوتے ہیں صحیح ہے تو اب اس کے اندر بیسیکل کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ اب آپ ان کے پاس دریکٹ نہیں جاتے صحیح ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ جو ہے وہ جاتے ہیں ایمازون کے پاس ہی ٹھیک ہے آپ ادھر جا کے ایپ ایکسلریٹر کرتے ہیں ایمازون کہتا ہے کہ اچھا مجھے بتائیں یہ جو پھر کیا کرتا ہے کہ ایمازون وہ یہ جو ٹریڈ مارک ہے بیسیکلی صحیح ہے اچھا ریجسٹریشن جو ہے وہ فری تھی ٹریڈ مارک اگر آپ کے پاس ہے نا صحیح ہے تو ریجسٹریشن ایمازون کا جو برینڈ ریجسٹریشن تھی ریجسٹری تھی وہ فری تھی پہلے بھی فری تھی اور اب بھی ہی فری ہی ہے صحیح ہے تو پھر ایمازون نے یہاں پر دو راستے دکھا ایک تو یہ کہ آپ جائیں ڈریکٹ یو ایس پی ٹیو کے پاس صحیح ہے اور نو مہینے کا ویٹ کریں صحیح ہے دوسرا اس نے کیا کیا دوسرا اس نے کہا کہ اچھا ایسے کریں آپ جہاں آپ یوں کریں آپ آپ خود نہیں جائیں یو ایس پی ٹیو کے پاس آپ ہمارے پاس آ جائیں صحیح آپ کو ریجسٹر کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم آپ کو جہاں وہ ریفر کر دیں گے ادھر بٹ یہ ہوگا کہ اس کیس میں وہ جو آپ کے چارجز تھے وہ آپ کو چھ سو سات سو ڈالر جو آپ کے لگتے تھے ٹریڈ مارک لینے کے لیے بٹ اب وہ لگیں گے آپ کے ہزار سے بارہ سو ڈالر یا چودان سو ڈالر جو بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے صحیح ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ تین چار سو ڈالر جہاں وہاں امازون نیوان سے بنانے شروع کردی سیلر سے ٹھیک ہے تو بٹ اس کا جو ہے وہ اب سیلرز کو اس کا فائدہ کیا ہوا ان کو جناب ڈے وان سے جو ہے وہ برینڈ جسٹری مل گئی ہے صحیح ہے مطلب کی کیا ہوتا ہے وہ امازون آئی پی ایکسلریٹر کے ذریعے سے جو ہے وہ جب آپ سائن اپ کرتے ہیں صحیح ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ امازون جس جو ہے وہ بس اتنا ویٹ کرتا ہے کہ آپ کا جو برینڈ نے آپ نے دی ہے وہ یہ یو ایس پی ٹیو والے جہاں وہ اپروو کر دیں ٹھیک ہے ان یو ایس پی ٹیو والوں نے جہاں وہ جسٹ اپروو کر اور یہ جو اپرووال ہوتی ہے بسیکلی فرسٹ جہاں وہ ٹین ٹو فیفٹین ڈیز کے اندر جہاں وہ یہ ڈن ہو جاتی ہے یہ اس پاس چل جاتا ہے کہ اچھا یہ جو آپ نے منز کہ میں جو بھی ایکس اے بی سی ایکس وائی زی جو برینڈ نیم رکھنا چاہتا ہوں وہ اپنے رینڈ کا کیا وہ جو ہے وہ اس کی آہ پرووال جو ہے وہ کیا پوسیبل ہے کہ نا یہ مطلب کہ وہ یو ایس پی ٹیو کے پاس آیڈ دیو اس نیم کا کوئی اور رینڈ ہجیسٹڈ ہے تو نہیں ٹریڈ مارک سے نہ دیا ہو سا ہی ہے اگر انہوں نے دیا ہو پھر گھر اس کیس میں آپ کا ٹریڈ مارک ریجیکٹ ہو جائے گا سا ہی ہے اور اگر انہوں نے نہیں دیا ہوا تو پھر کیا ہوگا پھر جو ہے وہ آپ کا ٹریڈ آپ بسیقلی اسیپٹ ہو جائے گا جب بس وہاں سے اسیپٹ ہونے کی دیر ہے اور ادھر امازون کہے گا کہ یہ لیں جی اب آپ کے پاس برینجسٹری ہے صحیح ہے اور یہ آپ جہاں اس کو یوز کریں اس کو اس کے پھر اس کے اندر جو ہے وہ دیفرنٹ اس برینجسٹری آپ یوز سمجھنے کے ایک سوٹ ایسا یہ ہے وہ سوٹ اب آپ کو دے دیا گیا ہوا ہے اس سوٹ کے اندر اب آپ اس سوٹ کو اپن کریں آپ کے اندر اس کے اندر آپ کو جہاں وہ اس طریقے سے باقی جتنے بھی ٹولز ہوں کے بسارے آپ کو یہ جو ہے وہ مل جائیں گے صحیح ہے تو یہ ہوتا ہے پھر کمین سکیٹ ٹریڈ مارک کو جا فائلنگ کا میتھڈ بھی ٹریڈیشنل میتھڈ ویسیز ایمازون آئی پی ایکسلیریٹر ٹھیک ہے تو آئی پی ایکسلیریٹر کی آپ کو جو ہے وہ بسکل سکیم سمجھ جائے گی ہے کہ یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہوتا ہے جی صحیح ہے آن میوٹ کریں ذرا اپنے آپ کو اس کا تو سمجھ آگیا میرے کوششنے کو رہے کہ ہم جب برینڈ ریجیسٹری کرتے ہیں فور ایزمپل کہ ہم یو ایسے میں برینڈ ریجیسٹری کرتے ہیں تو ہماری کو جو برینڈ ریجیسٹری ہے یو کے جرمن اور اسٹیڈیا وغیرے ایتر چل جاتے ہیں یا ہر ایک کنٹری کے جو ہمیں برینڈ ریجیسٹری ہر کنٹری کے اپنی جو ہے وہ ایک لا فارم ہے صحیح ہے آپ کو وہاں سے ٹریڈ مارک لینا پڑے گا یو ایس کا جو ٹریڈ مارک ہے اس کے اوپر آپ یو کے کچھ سلر کو ریمووگ نہیں کر سکتے ابھی جو ہے وہ لیٹسٹ انفارمیشن کے مطابق یہ ہے کہ آپ کے پاس یو ایس کی جو ہے وہ برینڈ ریجیسٹری ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کو یہ ضرور جو ہے وہ پرمیشن دے دی جائے گی کہ آپ یو کے کے اندر جا کے اپنے لیسٹنگ کو جس طریقے سے برینڈ ریجیسٹری والے سلر موڈیفائی کرتے ہیں آپ اس طریقے سے موڈیفائی کر سکتے ہیں بٹ یہ کہ اس ٹریڈ مارک کے اوپر جو ہے وہ آپ کہیں کہ یو ایس کا ٹریڈ مارک ہے اور یو کے میں جا کے آپ سلر کو ریموگ کر دیں ایسا پاسیبل نہیں ہے اس کے لئے آپ کو یو کے کی فرم سے جو ہے وہ پہلے اپنے ٹریڈ مارک ریجیسٹر کروانا پڑے گا تو یہ یو کے آپ کو وہ پروٹیکشن دے گا دین ایمازون بھی پھر آپ کو وہی پروٹیکشن دینے کے تیار ہوگا اچھا سرے کوششن اور ہے کہ جب فوریزمپل ایک لیسٹ کے اوپر کافی سا یعنی کی ہائی جیکر آگیا ہے اور ہمارے برینڈ کا نام تو ہے بٹ ہمارے برینڈ ریجیسٹر نہیں ہے جو ہائی جیکر ہماری لیسٹ کے ساتھ آ کے چھپک ہے تو کیا وہ برینڈ ریجیسٹر کروا سکتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور دوسری جو ہے وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے جو ہے وہ برینڈ ریجیسٹر کی چکر میں پڑھنا ہے ہائی جیکرنے تو وہ پھر اپنا کام نہ کر لے شروع صحیح ہے وہ پھر ادھر جو ہے وہ کیوں آئے گا ہمارے پاس بٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ لیٹس پوز اگر آپ کی ایک لیسٹنگ اچھی جو ہے وہ مینج یہ پھر بلیک ہیڈ ٹیکٹس میں آتا ہے صحیح ہے کہ اگر آپ نے دیکھا اچھا کہ ایک جو ہے اب یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں بیسیکلی ان سے تو آپ کسی طریقے کی امید نہیں رکھیں گے کہ مطلب وہ ایک ایسا کام کر کے بھول جائیں صحیح ہے کہ پرائیوٹ لیبل کریں اور اپنا جو ٹریڈ مارک لینا ہے وہ بھول جائیں بٹ یہ ہے کہ گورے جو ہیں نا وہ بیسیکلی کیونکہ ان کے پاس کوئی اس طریقے کا کوئی مینٹور سینٹور جس طریقے سے یہاں پر ہماری ایک بہت بڑی کمیونٹی بن گئی ہے ان کے پاس اس طریقے کی کوئی وہ جو ہے وہ چینل نہیں ہے تو ان کو بیسیکلی ہوتا صحیح ہے تو اب کسی بندے نے جو ہے وہ وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایسا کیس ہو سکتا ہے کہ وہ جی اپنا مطلب کے ایک لیسٹ وغیرہ پرائیوٹ لیبل لانچ کریں ایمازون کے اوپر صحیح ہے آپ ان سے جا کے اس پی ٹیو سے جا کے وہ ٹریڈ مارک کر دے اس کے بعد ایمازون کے پر آ جائیں گے یہ تو ٹریڈ مارک ہی ویرہ صحیح ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ وہ ایمازون جو ہے اس کو اپنی لسٹنگ سے کیا کرے گا اور آ دے گا وہ لسٹنگ بیسیکلی اپنے کاؤنٹ میں شیف کرنے گا ایمازون کے اپنے ہاتھ کرے گا صحیح ہے بٹ یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ والی یہ بڑی ایڈوانس لیول کی ہوتی ہوتی ہے صحیح ہے اس کے اندر بڑی ریز کرنے پر اب جس طریقے سے فور ایگزامپل یہ ہے پنٹونک سے اچھا میں کہتا ہوں کہ اچھا یار یہ پر ٹرنوس سے ہے وہ بہت زبردست برینڈ نے اس کی لسٹ بڑی اچھی چاہ رہی ہے صحیح ہے اور ساٹھ سلر بھی بیٹھے ہوئے ہیں صحیح ہے کیوں نہ کہ میں اس برینڈ کو جہا وہ ریجسٹر کروالوں اور دن ایمازون کے پاس سلا جاؤں صحیح ہے تو پھر یہ کیا ہوگا سارے کے سارے اٹھ جائیں گے یہاں سے اب میں جہاں جاتا ہوں ادھر دیکھیں یہاں پہلے وہ پہلے سے یہاں پر صحیح ہے اور ایون کے جہاں ہے وہ کیا ہے وہ لائک بھی ہے اس وقت صحیح ہے اور اس کمپنی نے اس کو آن کیا ہوگا ہے تو ایسا بڑا کام ہوتا ہوتا ہے کہ مطلب کہ جو ہے وہ جو پرائیوٹ لیبل کریں صحیح ہے اور وہ پھر اپنا کروانا بھول جائیں صحیح ہے بٹ جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے وہ کچھ آپ کو ایکزمپلز مل بھی سکتی ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتے ہیں سر یہ بلینٹ رویٹس جو یہ ہے اس پہ انہوں نے بھی تو اپنا بلینٹ ریجسٹر کروایا ہوئے تو اس پہ کیوں آ رہی ہے لسٹنگ یہ ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے ابھی طور ایمازون کو یہ کہا نہیں ہوا کہ جو ہے وہ کہ مطلب کہ جو ہے وہ بلینٹ رہے ہیں ان کو ریموو کر دے اگر یہ اس وقت اس بلینٹ کے پاس بیسکلی یہ ایتھارٹی ہے اگر وہ چاہے تو ان سب کو سب کو جیسٹر ہے یہاں سے چاہیے بٹ اس میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ جو بلینٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کی اپنی ہی جو ہے وہ آوٹسائٹ دے ایمازون ان کی اپنی ایک جو ہے وہ جس طرح سے ایک ایڈنٹیٹی ہوتی ہوتی ہے ان کی آوٹسائٹ دے ایمازون اتنی سیلز ہوتی ہے وہ پھر بودر نہیں کرتے کہ جو ہے وہ ہم اس طریقے کو اس چیز پر سکلو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں صحیح ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سیلر ہوتے ہیں یہ بڑے خلمیں ہوتی ہیں صحیح ہے یہ ایمازون کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے جو ہے وہ جب یہ برینٹ سے ایتھرائزیشن لیٹر لے رہے ہوتی ہیں ریسلر سیٹیفیکٹ جس کو بولتے ہیں کہ ہم آپ کی پولٹ سے لے کے آگے بچھنا چاہتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ایمازون کو پہ جا کے بچھنا ہے تو یہ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹز دیکھاتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھیں ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہم اس طریقے سے سیل کر رہے ہیں ہم آپ کی پولٹ کو ادھر بیچیں گے یہ وہ اس طریقے سے ان کو جا ہے وہ چکنے چوکتی باتیں لگا کے اور یہ اس لکے کے خواب دکھا کے نے تو یہ جو ہے وہ لیٹر لے 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 صحیح ہے اور بعد میں پھر کیا کرتے ہیں اندر آکھے چپک کے بات جاتے ہیں صحیح ہے تو یہ ہوتا ہوتا ہے پھر کیونکہ جو ہے وہ اب یہ بسیکلی ایک جو مینکیکچرنگ جو ہوتی ہے ان کی پلانٹ جو ہوتا ہے بسیکلی یہ وہاں سے اس گریکٹ لستنی پرچیز کر رہے تو یہ بھی بسیکلی برینڈ جو ہے وہ اپنے ایک ڈسٹریبیٹر ہے اس کو گورز دین سے یہ ڈسٹریبیٹر نے پھر آگے کسی کو جو آگے فرنچائز جی اس کو دی انہوں نے جناب اس فرنچائز سے اٹھا کے جو ہے وہ جا کے کونٹائر کر لیا اب آپ کو بتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سیل برانا چاہتا ہے تو اب جو فرنچائز ہے اس کو نہیں اس بات سے لے نہ دینا کہ اچھا یہ جو ہے وہ کھان جا کے بیچ رہے ہیں تو یہ اس کو تو یہ ہے کہ اچھا جو میرا سمان جا ہے وہ بھکرا تو اس فرنچائز والے نے بھی کہا جی جہاں مرد جا کے بیچو میرا لینا دینا نہیں ہے صحیح ہے بٹ یہ ہے کہ یہ جو پیترائیڈیشن لیٹر ہے میرے پاس جو کہ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ یہ جو پرانڈکٹ ہے وہ بسکلی اوریجنل ہے صحیح ہے جنوہ نے اس برینڈ کی ہی ہے صحیح ہے تو بس وہ وہ بسکلی اس کو بود دیتا ہے تو وہ بھی سلر میں انس کے ہر بندہ جو آپ اپنے مفاد دیکھتے ہیں صحیح ہے تو جو جس کے اسے میں جتنا مفاد آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو لے کے آجے چاہتے ہیں یہ صحیح ہے یہ جو ہائی ایک کر رہے ہیں یہ ایف بی اے سرویسس تمہار کرتے ہیں یا ایف بی ایم یہ اس کیس میں دونوں ہو سکتے ہیں ایف بی اے اور ایف بی ایم جو ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں صحیح ہے یہ دیکھیں ذرا جو ہے وہ ship ship from this and sold by this اس کا مطلب کیا ہوا یہ کیا ہے کوئی بتائے کچھ یہ کیا ہے کون سا موڈل ہے ہاں جی یہ ایف بی ایم تل رہا ہے اچھا ship from this and sold by this یہ کیا چل رہا ہے یہ ایف بی اے یہ چل رہا ہے صحیح ہے تو میلز یہاں پر دونوں موڈل جی ہوتے ہیں آپ چاہیں تو آپ کونیش منز کرتے رہیں تو کیوں ہوگا آپ کے پاس صحیح ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں ہمارے لئے یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کریں ہمارے پاس یہ صحیح یہاں ہم پاکستان میں بیٹھ کے بھی یہ حج جائے کروالہ کام کر سکتے ہیں ہاں جی بلکل کر سکتے ہیں ہم صحیح ہے باٹھ یہ ہے کہ اب جس طریقے سے اب جو ہے وہ ڈی ایچ ایل جو ہے وہ ایک دو جنوٹ اس کو پاسیل کرنے کا جو بیسیکلی لیتا ہے وہ 45 to 50 ڈالر لیتا ہے اب اس پورٹ کی پرائس ہی ہے یہ 45 to 50 ڈالر ہے تو مجھے بتائیں جو ہے وہ اس میں کیا آپ کمائیں گے صحیح ہے آپ نے برینڈ کو بھی بیسیکلی دینا ہے صحیح ہے پھر امازون اس کو پسیل آپ کو ریپل کی بھی لے گے گا پھر آپ نے شیپنگ بھی ہو تو اس طریقے سے مطلب کہ وہ وائبل نہیں رہے گا باٹھ اگر یہی چیز ہوتا ہے US within US تو within US میں یہ ہوتا کہ مطلب جس طریقے سے یہ آپ یہاں پر آکے بیٹھ گئے ہیں صحیح ہے اور 40 ڈالر کی چیز ہے صحیح ہے تو اس میں سے almost ہے وہ 15% لگا لیا امازون کا کمیشن تو یہ بن گئے 0.5 multiply 4 تو 6 ڈالر جی ہے وہ چلے جاتے ہیں اس کے پاس باقی آپ کے پاس آتے ہیں 40 میرے سے کتنے 34 ڈالر تو let's suppose جی ہے وہ 3-4 ڈالر جی ہے آپ کی شیپنگ لگیتنگ کے باہر پر تو شیپنگ بڑے سسکی ہوتی ہوتی ہے نا صحیح ہے اور brand سے آپ نے یہ product جی ہے وہ لیتا 25 ڈالر کی صحیح ہے تو چار پانچ ڈالر جی ہے وہ آپ کو پر آڈر جی ہے وہ صحیح ہو گئے یہ ادھر جی ہے وہ بیٹھ کے یہ کام آپ اس طریقے سے fdm والا کر سکتے ہیں بٹ یہ ہے کہ پاکستان سے بیٹھ کے اور اس طریقے کی low price کی product میں جی ہے وہ possible سر ایسے بھی تو کر سکتے ہیں اگر کسی جگہ یہ product پڑی ہے اور وہاں سے ہم اٹھا کے وہاں ان کو کہتے ہیں کہ اور اس کو جی ہے وہ ادھر جی ہے وہ جو بھی آپ کے UK کا concern ہوتا ہے وہ آپ یہاں پر جی ہے کہ trademark ہیں آپ کے patents ہیں copyrights ہیں design patent ہیں IP ہیں جو بھی ہیں وہ آپ اسی کے لیے یہاں پر جی ہے اس طرح سر یعنی کہ ہر ایک country کی website ہوتی ہے مطلب وہاں پر جا کر برینڈ کو چیکھا سکتے ہیں کہ یہ رجیسر ہے کہ نہیں مطلب وہاں پر جا کر سکتے ہیں میں جو سٹارٹ کرنے والا ہوں جو بچے نہیں ہوایا ہے نا جو بھی لوگ نہیں ہوا ہے جن کو پتہ نہیں ہے کہ کہ ہوں سے سٹارٹ کریں کیسے سٹارٹ کریں تو انہوں نے جو کچھ ڈانی کیا ہے پہر میرا یہ پاس ٹائم میں لازلنے کا communication اسے تھوڑا کر لی جیگا اگر اس طرح پنیچے ہو جائے تو اسے لیے سٹارٹ کرتے ہیں پس پہلے جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے کامریس what is کامریس کے کامریس ہے کیا یعنی کہ ایسی چیز ہم فیزیکلی کسی شوپ کے اوپر جا کر یعنی کہ ہم کیسے سٹارٹ کرتے ہیں کہ گوز بھی یعنی کہ کچھ پڑکت ہے فیزیکلی ہم جا کر کسی شوپ سے پرچیز کرتے ہیں فر ایسے پر میں کسی شوپ کے جاتا ہوں یا ہم ابھی پینکس سے لے دیتا ہوں یا ہم کے جا کر موبائل دیتا ہوں اس کو بولتا ہے کامریس یعنی کہ ایسی چیز جو کہ ہم فیزیکلی جا کر یعنی کہ کوئی چیز بائے کرتے ہیں اس کو بولتا ہے کامریس اب دو نیکس ٹوپی کیو ہاتھا ہے وہ ہاتھا ہے ای کامریس what is ای کامریس اس میں جو ای کا مطلب ہے یعنی کہ الیکٹونک کامریس اچھا الیکٹونک کامریس کا مطلب ہے یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز ہے یعنی کہ اون لائن جا کر فیس بوک انسٹاگرام گوگل ایمازون چیزی بھی یعنی کہ اون لائن جا کر کوئی بھی چیز پر جو کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ای کامریس یعنی کہ جو چیز ہم انٹرنیٹ کے ذریعے الیکٹونک بیجے کے ذریعے پرچیس کرتے ہیں ایک کامریس ٹھیک ہے تو اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ورچوال اسسٹن hope کہ آپ کو دونوں پوائنٹ سمجھ آگئے ہوں کہ کامریس اور کامریس اب اگلا ہے ورچوال اسسٹن ورچوال اسسٹن جو کسی بھی منیجمینٹ کی منیجمنٹ وہ كسی اور فیس کی ہو سکتا ہے کسی کامپنے کی ہوں سکتا ہے کسی کولیس کی ہوسکتا ہے یونیورسٹی کی ہو سکتا ہے سکول کے اسسٹن بغیرہ کسی بھی کسی بھی حلیت ورچوال اسسٹن الاحسٹن oj devastated Psychology ورچوال six مو جا includes بینک میں جو ہوں اس کا سسٹنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی ہم کیسہ گا اور ورٹالی اسسٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی کے جو انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرتا ہے فور ایسے پل وہ بار سے کلائنٹ کرتا ہے اب کلائنٹ یہ نہیں کہ جو کلائنٹ ہوتے ہیں جن کے پاس سیلر سینٹر ہوتا ہے یا کوئی انویسٹر ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ کیا کم کرتا ہے اچھا ورٹالی اسسٹنٹ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہم جس گوز امازون کے ساروز میں اب کوئی بھی سکیل ہے آپ کے پاس چاہے وہ ورڈ پریس کی ہے ڈیسٹر مارکٹنگ کی ہے ویب ڈیزائننگ کی ہے گرافک ڈیزائننگ کی ہے ٹیٹین پرائٹنگ کی ہے کوئی بھی ہے وہ آپ اون لائن جا کر یعنی کی کسی کے ساتھ ورچال رسیسٹن کا کیا کر سکتے ہو کر سکتے ہو اوپ کہ آپ کو ورچال رسیسٹن بھی سمجھ آگے ہوگا اچھا ورچال رسیسٹن کے رولز کیا یعنی کیا 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 کام ہے اب بہت سکتے ہوگے کون کونسی سرویس ہے کہ ورچال رسیسٹن جو ہے کہ پروائیڈ پیس سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے جو ورچال رسیسٹن کی سرویس آتی ہے وہ آتی ہے منیج سیلر ایکاؤنڈ کی ہم نے کیا کرنا ہو تو سیلر ایکاؤنڈ کیا ہوتا ہے اسے یہ بدا دیتا ہوں کہ سیلر ایکاؤنڈ کیا ہوتا ہے ہم شوپ پہ جاتے ہیں فیسیکلی یعنی کی کسی بھی شوپ پر جا کر جاتے ہیں تو وہاں پر اس کی شوپ ہوتی ہے اس نے اپنا پڑکٹ اکاوت ہے اب وہ تو ہوگی اب ہم جاتے ہیں کسی یعنی کی اون لائن کسی جگہ پر یہ سیلر سینٹر لائٹ شوپ کی طرح ہے جس طرح ہماری فیزیکلی شوپ ہے یہ ہمارا جو سیلر سینٹر ہے ایسا سمجھو گی ہماری اون لائن شوپ ہے جہاں سے ہم جا کر چیزیں کیا کرتے ہیں بائے کرتے ہیں تو یہ ہوگی ہے سیلر ایکاؤنڈ اور سیلر ایکاؤنڈ بنانے کے بعد اگلا جو کام آتا ہے وہ کہاتا ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی یعنی کی دراز ہے ایم ازول ہے وہاں کام سیلر ایکاؤنڈ بنانے کے بعد جو دوسرا کام ہوتا ہے وہ مراتا ہے پودکٹ ہنٹنگ کا اب یہ نہیں ہے کہ ہم جائے اون لائن مارکٹ پلیس میں جو دل کرے چاہے بیچ دیں یعنی کی اس طرح نہیں ہوتا ہے ہم سر سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ایک پودکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں پودکٹ کو فائنڈ کرتے ہیں کہ کونس کا پودکٹ جو ہے اون لائن مارکٹ پلیس کے اوپر بیٹر چل رہا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں وہ ہی سیل کرتے ہیں یہ پودکٹ ہنٹنگ کا پورا ٹوپک ہے جو کہ آگے کور کریں گے ہر بھی ہوں گے مرسط تو پودکٹ ہنٹنگ یعنی کی اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم جو دل کرے چاہے بیچ دیں کسی بھی یعنی کی آپ ایک بزنس ہے یعنی کی آپ جاتے ہیں اور کسی بھی جگہ ایک موبائل شوپ فون لیتے ہیں ایسے جائے اور آپ کو کام نہیں آتا تو اس میں آپ زیادہ سروائیو نہیں کر جائیں گے اگر آپ نے کام سکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز زیادہ چل رہی ہے مجھے یہ ہے تو یہ چیز مجھے بیچنی چاہیے فوری زیمپل یہ ہے کہ اگر ایک یعنی کی اچھا یہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک دو بندے وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک سپارٹس کام میں فیلڈ ہوتے ہیں اب فیزیکل یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ایک سپارٹ نہیں ہیں تو آپ کو ایک اور طریقہ اپنانا چاہیے کہ آپ کو جانا چاہیے وہاں پر ایک موبائل کی شوپ ہے جو یعنی کہ سب سے زیادہ جہاں پر موبائل بک رہے ہیں تو آپ جائیں وہاں پر دیکھیں تقریباً چار پوائنٹ دن اس ٹکان کا ویزٹ کر رہے ہیں وہاں پر دیکھیں یہ اچھی سٹیٹیجی ہوگی وہاں پر آپ دیکھیں کہ کونسی چیز دو ہے زیادہ یعنی کہ بک رہی ہے تو یہ ایک اچھی پوائنٹ ہوگا کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ چیز سب سے زیادہ بک رہے ہیں یعنی کہ یہ چار پانچ ایٹم ہیں وہاں پر آپ جائیں اور ان چار پانچ ایٹم کو جو شوپ ہے جہاں پر بک رہے ہیں اس کے آس پر کوئی اور شوپ کھول ہیں تو یہ اچھا ہوگا پوائنٹ کہ وہاں پر آپ کوئی چیز دو زیادہ بکے گی اچھا یہ جو پوڈک تھندین کے ہیں نا پورا جو ہے فیس ہے یہ آگے ہم دیکھیں گے اس کو کیسے کرتے ہیں پروڈکٹ اندیں گے اور اس کی کیا کس طرح کرتے ہیں کیا کیا رول ہے اگلا آتا ہے اسے نمبر جاتا ہے لسٹ کرییشن یعنی کہ اب ہم نے پروڈکٹ بنا لی پروڈکٹ فائنڈ کر لی پروڈکٹ یعنی کہ یہ ہوگا کہ اپنے فیزیکلی پروڈکٹ لے لی اب اس پروڈکٹ کی لسٹیں کرنی ہے یعنی کہ اب اس پروڈکٹ کو کیا کرتا ہے یعنی کہ ایسا سمجھ لیو ہماری جو شوپ ہے فیزیکلی اس کے اندر ہم اپنے پروڈکٹ کو رکھیں گے کیسے کہ آئیں گے یعنی کہ اس طرح دنیا جیسے دل کرے راتے ہیں پروڈکٹ کو اس کے لئے کوئی ایک اچھی سی ارینجمنٹ کریں گے ایک اچھا سو محول بنائیں گے کہ یار واقعہ پر پروڈکٹ پڑی رہنی تھی اور اچھی لگنی تھی یہ تو پھر ہی تسٹما رہے گا اس کے پاس اس کو اوپر اچھا امپیکٹ پڑے گا تو پھر جا کر وہ کیا کرے گا پروڈکٹ کو بے کرے گا اب ہم یہ کرتے ہیں لسٹ کریشن میں اب لسٹ کریشن میں کیا آتا ہے کہ ہمارے جو اون لائن میں ہمارا جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کا نام آ جاتا ہے اس کی جو پکچر ہوتی ہے اور اس کے بعد پکچر بھی ہوتی ہے ان دو چیتوں کے پر ہمیں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس کا نام پروڈکٹ ٹائٹل اور بولٹس پوائنٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ رویو ایڈورٹائزنگ ایف بی ایم اینڈ ایف بی ای اچھا ایف بی ایم اور ایف بی ای میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ لیکھ لیں کہ ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کر لی اور اس کے بعد سیلر سینٹری کو پر جا کر ہم نے کہا کہ لسٹ کریشن کی لسٹ کریٹ کرے کہ یعنی کہ لسٹ یہ ہوتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو سیلر سینٹری کو پر اپلوڈ کرنا اپنی ایمیج اور اپنا جو ٹائٹل ہے اور اس کی جو ڈسکریپشن ہے اس کے ساتھ کیا کرنا اپلوڈ کرنا اگر نمبر پہ چھوٹے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے لانچنگ اینڈ رینکنگ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹ کی کیا کرتے ہیں جو بھی ہم پروڈکٹ اپنے سیلر سینٹری کو پر اپلوڈ کرتے ہیں اس کی اب کسی کو پتہ کو نہیں ہے کہ ہم نے سیلر سینٹری کھولا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کے لیے ہم اس کی لانچنگ اور ریکنگ کرتے ہیں وہ اب دو طرح سے کرتے ہیں ایک تو ہم اسی پلیٹ فارم پہ جس پلیٹ فارم کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے بھی کہا سکتے ہیں یعنی کہ جیسے کہ ایمازون ہے ڈراز ہے ایب بھی آوانسٹ بھی کہا سکتے ہیں اور دوسرا آؤٹسوس بھی کہا سکتے ہیں کیسے فیس بک کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر انٹرنیٹ تو ڈیفرنٹ ویب سائیڈ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں لانچنگ یا ریکنگ یعنی کہ ایڈویٹائز نہیں کرنا اپنے پودک کی اگلے آپ یہ بھی یعنی کہ جو بیجو کی آپ کر سکتے ہیں انلائن اور اس کے بعد ایک اور ہے کی ورڈ سکتے ہیں کی اب ایک پودکٹ ہے اور وہ یعنی کہ کسی کی ورڈ کے اچھے کی ورڈ کیا ہوتے ہیں ایک فریز ہوتا ہے تو ریزمپل ایک موبائل فون ہے اس کا بھی ایک نام ہوگا یعنی کہ اپنے ہو کے واقع اس کے بعد اب کہ اپنا ہو رکھی بیوципل ایک برینڈ ہوتا ہے یا نے بھی ایک کا نام ہوتا ہے اور ہر پودکٹ میں ایک test 7 تنام صورت ہے جیسے کہ گلاس دے اس کے بعد بشوائیج کی ورڈ ہے ایسے آپ کو پتہ ہوگا بہتی کے ورڈ معاملے کیا ہوتے ہیں جس پانچے نمبر کو جو جوٹ سکتے ہیں بہتی وہ کی ورڈ سکتے ہیں کی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پیوڈکٹ کی کیا ہوتے ہیں کی ورڈ فائنڈ کرتے ہیں کہ کون سی کی ورڈ پر اوپر پروڈکٹ کیا رینک ہے یعنی کہ کس نام کے اوپر زیادہ سیلنگ ہو رہی ہے اور کس نام کے اوپر سر سے زیادہ سرچنگ ہو رہی ہے ڈیفرنٹ پلیٹ فرم کے اوپر تو ہم یعنی کہ یہ جو کر سکتے ہیں کہ کی ورڈ سرچنگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹوز کے سر یہ ہمارے پاس ٹوز ہے امازون کے لیے وہ ہم ٹوز کو بھی آگے جا کر دیکھیں گے کہ ان کو کس جستہیو کٹے ہوں اور وہ اس کو یعنی کہ famille رگی کہی اس کو بطاتا ہے جو وہ پڈاکٹ ہے اس کو لگی کیسے ہے کہ پڈاکٹ آیا ہے کہ اس کو چھی لگی ہے کہ بوری لگی ہے ریو ویرے ہوتا کہ آیا ہے کوئی کہ کس bees گسر کو کی سمسی مینی آسان ان کے لیے کیسے کر دینے کا کچھالی مسار کر کرنا مجاrist کے آجان ہماری بھی گلتی ہو سکتی ہے اور دوسرا کہ جس لیٹ فارم کی اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کے بردو مار ڈال ہوتے ہیں تو یعنی کہ پلیٹ فارم سے بھی کچھ ہو سایتا ہے یعنی کہ ایف بی اور ایف جیم اس کا محق آپ کو ریفرنس بتاتا ہوں ان میں ہے کیا اور دوسری اسے نمبر پہ ریویو ملیجمنٹ ہے اور اس سٹے نمبر پہ سوری اور اس کے بعد ساتھے نمبر پہ آ جاتا ہے پی پی سی اس کو بولتے ہیں پی پر کلک یعنی کی کمپین کریشن اب وہ ہم جس پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں لائک ایمال دون ہے یا فیس بک اگر ہم فیس بک کے اوپر بھی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں تو ہم ہم پر کیا کرتے ہیں کمپین کریٹ کرتے ہیں یعنی کہ وہاں پر ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں وہ ہم کمپین کریٹ کرتے ہیں پی پی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پوڈکٹ کی جا کر اس پلیٹ فارم کو پیسے دیتے ہیں جہاں پر ہم نے پوڈکٹ کو کیا کرنا ہے سیل کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں ہمارے پوڈکٹ کے ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں اس کو یعنی کہ ڈیپرنڈ ڈیپرنڈ یعنی کہ جیسے ہی ہم کیورڈ بتاتے ہیں کہ اس نام کے اوپر آپ اس کی کیا کرو ایڈورٹائزنگ کر دو اور وہ جیسے ہی کسٹمر آکر ٹائپ کرے جو آپ کی جو پوڈکٹ ہے اگر آپ نے اس پلیٹ فارم کو پی کی ہوئے ہیں تو اس کے پہلے پیج پہ آپ کی پوڈکٹ نظر آنی چاہیے یہ بھی جو آپ وہاں پر دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایمیج ڈیزائن ہے اگر آپ کے پاس گرافک ڈیزائنگ کی سکل ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو ایمیج ڈیزائن کر سکتے ہو یعنی کہ اس کوڈکٹ کی جو کہ کوڈکٹ آپ کو اوپر اپلوڈ کرنا ہے اس کے ایڈیٹنگ کر سکتے ہو اور اس کے بات آتا ہے کوپن اینڈ پرموشن کریشن جیسے کوپن کیا ہوتے ہیں کہ ڈیفرنٹ یعنی کہ جس طرح اگر آپ نے دیکھا ہوگا دراز کے اوپر آپ کو ورسٹر کورڈ ملتے ہیں اگر آپ نے شوپن کی ہوگی تو اس طرح یعنی کہ کوپن ہوتا ہے اور اس کے بعد پرموشن یعنی کہ یہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم ہم کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں آوٹ آف لیٹ فارم بھی ملتے ہیں کچھ جس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں اپنے جو ہے کوپن کریشن کرتے ہیں کہ کوپن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے پرسینٹ اپنے پڈکٹ کی اوپر کیا کریں رسکاؤنٹ دے رہے ہیں 20% رسکاؤنٹ دے رہے ہیں 30% رسکاؤنٹ دے رہے ہیں اس کے بعد ہم می ٹو لسٹنگ پر یعنی کہ می ٹو لسٹنگ بیسیکلی جو سار اب بھی تھوڑی دیر پہلے ایکسین کرتے ہیں کہ ہماری لسٹ کے ساتھ کوئی ہائی جاک کر آکے چپک گیا ہے تو اس طرح ان کو بولتے ہیں می ٹو لسٹنگ ہم ان کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد گیاروے نمبر پر جو باتی ہے وہ لسٹنگ ایرر سکسنگ کہ جو پڑکٹ ہم افلوڈ کرتے ہیں اس کی کوئی ایرر وغیرہ آجائے تو ہم اس کی بھی سرویس جا کر دے سکتے ہیں آن لائن اور اس کے بعد باروے نمبر پر جو باتی ہے وہ ہاتھی ہے ہمارا جو کمپیٹیٹر ہے یعنی کہ ہم جب بھی کسی پریٹ فارم کے پر جاتے ہیں تو لازمی تو نہیں ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ رہی ہوتے ہیں کافی سارے بندے جو ہوتے ہیں وہاں پر اپنے پڑکٹ بیٹھ رہی ہوتے ہیں اور ہم بھی وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو ہمارا جو کمپیٹیٹر ہوتا ہے تو ہم اس کو انیلائز کرتے ہیں کہ وہ کیا بیٹھ رہا ہے اور اس کس طرح کی پڑکٹ بیٹھ رہا ہے اور کس کی ورڈ کے اوپر رینک ہے وہ کیا کیا سٹیٹیجی یوز کر رہا ہے جو کہ ہمیں یوز کرنی چاہیے ہم اس کو یعنی کہ کمپیٹیٹر کو انیلائز کر سکتے ہیں جو کہ اون لائن مارکٹ کے اوپر بیٹھ رہا ہے اب تھلٹین نمبر پر جو آتی ہے کسٹمر سرویس یعنی کہ کسٹمر سرویس ہوتا ہے تو آپ سے فیزیکلی پوچھ لیتے ہیں اب اون لائن بھی کسٹمر آپ سے ہے وہ آپ کے اوپر سیڈر سرویس اوپر اوپشن ہوتا ہے وہ آپ سے آکر کوششن پوچھتے ہیں کسی بھی پرڈکٹ کے لیٹڈ کہ یہ جو پرڈکٹ ہے وہ کس طرح کی ہے یا کیسے ہے اس طرح کی وہ کوششن آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کو ہم نے لینا ہے تو کس طرح یہ وغیرہ فرق اچھا کر کسٹمر سرویس کی یہ بھی آپ دے سکتے ہو اور اس کے بعد ہے مارکیٹ سرچنگ کی یہ جو پہتی ہے کہ مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہا ہے یعنی زیادہ تر کیا چیئے سٹینڈ میں جا رہی ہے اور کیا چیئے سب سے زیادہ بکری آپ مارکیٹ سرچنگ ہی جو بکا سکتے ہو اور اس کے بعد پندر نمبر سے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انوینتری منیجمنٹ انوینتری منیجمنٹ بسیکلی جو پروڈکٹ ہم نے اپنے سیلر ان کی جو کتنے ہیں کہ کتنے یعنی کہ ہم نے اپلوڈ کیا ہیں اور اس میں سے کتنے بک گئے ہیں کتنے ریٹارن ہوئے ہیں یعنی کہ اس کو بولتے ہیں انوینتری منیجمنٹ کہ اگر انوینتری کم ہونے لگے تو ہم اس کو یعنی کہ جو بھی ہے ہمارے پاس سکسی نمبر پر اوڈر پلیسنگ اچھا یہ اب میں بتانے لگا ہوں کہ کہ جب بھی ہم کام کرتے ہیں انوینت مارکیٹ پلیس کی اوپر تو ہمارے پاس دو میتھڈ ہوتے ہیں ایک ایف بی اے اور ایک ایف بی اے یعنی کہ ہم ایمازون کے لیٹر بات کرتا ہوں دراست کا ہوتا ہے ایف ویڈیو ہوتا ہے اور اس کے بعد ایمازون کا ہوتا ہے ایف بی اے اور ایف بی اے میں فارق ہے ایف بی ہوتا ہے اس کے مطلع یہ ہے کہ ہمارا جو پوڈاکٹ ہے وہ ہم لیتے ہیں یعنی کہ اسی سے بات سے فر ایزمبل ہم چائنہ سے لے پاکستان سے لیں ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایمازون کے بی اے ہاؤس میں بھیجوا دیتے ہیں اور اس کے بعد ایمازون کیا کرتے ہیں اس پوڈاکٹ کو جب بھی ہمارا اوڈر آتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا ٹائم بچانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پوڈاکٹ کو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو خود پیک کریں شیف کریں اور اس کے بعد دلیور کریں کسٹمر کو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو کہ ایمازون کو یہ سریس دے سکتے ہو فل فیل بی ایمازون تو اس کے لئے ایمازون کیا کر �ے گا آپ کی جو پڈاکٹ ہوگی اس کو ٹک بھی SPD شیف کریں اور اس کے بعد سرے کسٹ ٹائم بجھ کریں گے اور اس کے بعد for example اگر آپ سے پروڈکٹ آ کر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر آپ نے پروڈکٹ کو لیٹ بھی دیا تو اس کا بھی جو آپ کو اگر ایپ ڈی ایم کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ پروڈکٹ اگر لیٹ بھیتے ہیں تو آپ کو کافی یعنی کہ اس طرح ہو یعنی کہ کسمر بیٹ ریو دے سکتا ہے یا بیٹ فیڈ بیک دے سکتا ہے اور لیکن جب آپ ایپ ڈی ایم کرے گے تو یہ ساری جو سپورٹ ہوگی وہ ایم ازون خود کر رہا ہوگا کہ اس کی ذمہ داری ہوگی پیک پیک اور شپ کرنا یہ سارا کوئی کسمر سپورٹ کر رہا ہوں خود کر رہا ہوگا جو ہماری پروڈکٹ کے لیے یعنی کہ یہ شپمنٹ کے لیٹڈ ہوگی ساری اچھا اور ایپ ڈی ایم میتھرڈ یہ ہوتا ہے اس کو مولتا ہے فلفیلمنٹ بے مرچنٹ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروڈکٹ ہے ہم نے لے لی اور اس کو اپنے پاس رکھا یا اپنے کسی ویار آس میں رکھا یا اپنے کسی چوپ پروڈکٹ کر رہا ہے اور جب بھی اوڈر آئے ہم اس کو دکھو کیا کریں ٹک کریں اور اس کے بعد پیٹ کریں اس کے بعد جو ہاں پر جو کسٹمون نے ایڈریس دیا اس ایڈریس کے اوپر کیا کریں شپمنٹ کر دیں اس کو بولتا ہے فلفیلم تو ہو کہ آپ کو فلفیلم میں دونوں میں دکھنے پتلا گیا ہوگا اس کے بعد ہے کرییٹ فلفیل شپمنٹ اب کیا کر سکتے ہیں یعنی کہ ایپ ڈیسٹی پر نمبر کے یہ جو بے سکتے ہیں اور اس کے بعد اب یہ جو سروس ہے ہر پلیٹ فارم کے اوپر دے سکتے ہو لائک ایمازون ہے ای بے ہے اور اس کے بعد دراز ہے ان کے اوپر یعنی کہ ڈیفرنٹ پلیٹ پر ہمیں ورڈی کے اندر ہے کون پر آپ یہ سروس دے سکتے ہو اور اس کے بعد ایزر وی اے اس سے بات آتی ہے فریلانسر کی فریلانسر کو ہونا ہے فریلانسر ایک یعنی کہ سیلف ایمپلوئیڈ بندہ ہے جو کی اپنا گھر میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ثرو کام کرتے ہیں فریلانسر ایک یعنی کہ فائد یہ ہے کہ جب اگر آپ کسی کے پاس جوک کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں صبح صبح اٹھتے ہیں آٹھ پر دینہ ہاتھتے ہیں سارا کچھ کیار ہوتے ہیں اور پھر جوک پر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یعنی کہ آٹھ گھنٹی آپ وہاں پر جاتے ہیں جوک کرتے ہیں پھر واپس ہوتے ہیں لیکن فریلانسر کیا کرتا ہے وہ گھر بیٹھ کے سروس دیتا ہے جو بھی اس کو سکل ہے اس کے پاس جو بھی سکل ہے اگر آپ اس کے پاس کرافک دینر ہے کنٹینٹ رائٹنگ ہے جو کچھ بھی ہے وہ اپنے سکل آن لائن بیٹھتا ہے اب آن لائن کچھ پلیٹھ فارم ہے جہاں پر ہو جا کر اپنے سکل بیٹھتا ہے لائک فائیور ہے اپ وارچ ہے گرو دو اٹھ کم ہے اچھا یہ تو پلیٹھ فارم ہے اس کے علاوہ وہ اپنی سروس دیو ہے جانا ہے ڈیفرنٹ پلیٹھ فارم جیسے کہ فیس بوک، انسکرام، لیکن ان کے اوپر بھی جا کر اپنے سروس سیل کر سکتا ہے وہ کیا آپ کو فریلانسر کا بھی پتہ لگ گیا ہوگا اچھا ویے کا جو پوٹینشل ہے وہ کیا ہے اچھا ایک جو ویل ٹرین ایکسپرٹ ویے ہے سب سے جانے کے جو ایکسپرٹ ویے وہ اٹلیس یعنی کہ فور کلائنٹ جو ہے نا وہ ایزیلی ہینڈل کر سہیتا ہے اب ہر ایک کلائنٹ یعنی کہ وہ انٹرنیکشل کلائنٹ ہے یعنی کہ اگر پاکستان میں ہر ایک کلائنٹ کا یعنی کہ کام کے اوپر دیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ایکسپرٹ ویے پر آپ کو کام کی طرح ہوتا ہے آپ کسٹمر اور کمینکیشن کے بھی دیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کسٹ جو کلائنٹ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اس کے یعنی کہ آپ کے پاس جو بھی میں نے پیچھے سکل بتائی ہے یعنی کہ پندرہ سکل بتائی ہے اس کے آپ کے پاس جو بھی سکل ہے وہ اپنے کلائنٹ کو دیتے ہو اور اس سے آپ کیا کرتے ہو آپ کی جو بھی سٹین اماؤنٹ ہے وہ وہاں سے چارجز کرتے ہو یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ اس کام کے پر آپ کو کتنا وقت لگتا ہے اور آپ کی کتنا وقت لگتا ہے اور آپ کی کتنی محنت ہے یہ آپ کے پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں سے کتنا چارجز کرتے ہیں اچھا یہ کچھ کی پوائنٹ ہے کہ جو میں نے پڑھے سے تو میں بھی سیر کرنے جا رہا ہوں کہ اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اب یہ میٹر ہے کہ یہ بننے کے لیے آپ کا جو گول ہو وہ آپ کا کلیر ہونا چاہیے کہ واقعی کوئی بھی اب اس چیز ہے تو وہ سکس سے آپ کو ایک دن میں نہیں ملے گی آپ اس کے لیے محنت کرے گے تو آپ کو سکسس ملے گی اور اب پاکستان میں جو ہیں زیادہ تر جو ہائی انٹلیکٹیل پیپل ہیں ان کے داد بات کی سنتی سے بہت کم میں رہ گیا ہے کیونکہ بیڈ نیوز آپ الیکٹونک میڈیا لائک فیس بوک یوٹیوب انسٹاگرامی کے سی لیے انہیں کہ لوگ زیادہ ٹائم زیادہ اپنے سپنڈ کرتے ہیں ہماری نیو جنریشن ہے آج کل دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹوک کے اوپر ہی ضرور در زیادہ ٹائم ویس کرتی ہے اور جس کے جاتے ان کی جو انٹلیکٹیل پاور ہے وہ یعنی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں ایسے اب یہ بننے کے لیے آپ کو خود کے ساتھ کمیٹمیٹ بھی کرنا پڑے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب یعظمی نہیں ہے کہ کوئی بس کیلے ہو اور یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ میں آپ کو یعنی کہ وہ سکسس مل جائے گی اس میں کافی سارے فیلئر بھی ہوں گے دیکنڈ کرتے ہیں آپ کے آپ کے کمینیکیشن کیسے ہوں، آپ کیسے کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بننے کے لیے نا سخترے جو بہترین سکیل ہے آپ کے پاس کافی سکیلوں جب سخترے بہترین سکیل ہے نا وہ ہے کمینیکیشن۔ اور آپ کی انگلیش لینگویز اگر آپ اپنے انترنیشنال کلائٹ پا کرنے ہے تو آپ کو بھی انگلیش لینگویز کافی اچھی ہونے تریکہیے تو آپ کو اپنے انگلیش لینگویز کے رہانیش کی انگلیش میں بات کریں اپنے گھر میں یا اپنے دھائنٹ بہنیوں کی در در جہاں پر موقع ملیں اگر کوئی بھی نہیں ملتا تو خود کے ساتھ انگلیش میں بات کرنا سکر اٹھ کر دیں تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا اور آپ کی جو انگلیش ہوگی وہ بھی انپروک ہو جائے گی اب آتا ہے آخری پونٹ کے ٹائٹس اف ایک کامریس بزنس کہ ایک کامریس بزنس کی ٹائٹس کتنی ہے سالہ ہے بی ٹو بی اچھا بزنس ٹو بزنس یہ ایسا ہوتا ہے کہ بزنس ٹو بزنس اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنا جو پڑکٹ ہے بہنی کے بڑی بڑی فیکٹری ہیں یا بڑے بڑے ملوک فیکٹر اور یونٹ ہے وہ پڑکٹ بناتے ہیں اپنا اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو ہول سیل کرتے ہیں جیسا کہ فور ایزمپل ہم فیزیکلی شوک کھولتے ہیں اور جا کر ہم بلک میں پڑکٹ لے کر آتے ہیں اور ہمیں وہاں سے کیا ہول سیل پر کافی سستی ملتے ہیں اور اس کے بعد ہم جا کر اس کو کیا کرتے ہیں ریٹیل کرتے ہیں اب اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک اور ہے ہم وہاں سے بزنس یعنی ہم بھی بزنس کر رہے ہیں اور جو اگلا بندہ وہ بھی کیا کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں یعنی کہ وہ چیز بنا رہا ہے اور ہم یہاں سے جاتے ہیں ان کے بعد ہول سیل سے لے کر آتے ہیں اور اپنی شوپ کے اوپر جا کرتے ہیں ریٹیل میں اس کو بیش دیتے ہیں جو بھی ہمارا سٹین یعنی کہ پروفٹ ہوتا ہے وہ ہم رکھتے ہیں اپنا مارجیں رکھ کے آگے سیل کر دیتے ہیں اب اسی طرح یعنی کہ بیو ٹو وزنس یہ ہوتا ہے اون لائن بھی یعنی کہ جیسے کہ علی بابا ہے وہاں پر جتنی بھی آپ کو یہ ملتے ہیں یعنی کہ سیلر ملتے ہیں وہاں پر کیا ہوتے ہیں بیو ٹو بی وزنس اب یعنی کہ کچھ منف سکتیر ہے وہاں پر اپنے خود بنا کر بیٹھے ہیں اور یعنی کہ بالکل میں پوڈکٹ دے رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو ایک چیز یعنی کہ ریٹیل میں بین نہیں کرتے وہاں پر ایک ہوتا ہے یعنی کہ مو کی وزنس منیم موکہ اوڈر اف کونٹیٹی وہاں پر ہر ایک سیلر کی جو ہوتی ہے منیم موکہ اوڈر اف کونٹیٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھ سے اتنے یعنی کہ پڑکٹ اوڈر کرو گے تو پھر میں آپ کو یعنی کہ یہ کروں گا لائکے یعنی کہ یہ ایک پچاس کی ہوتی ہے ہر ایک اپنی لیمٹ ہوتی ہے کوئی کہاتا ہے کہ میرے میں جو ہے منیمم آپ کو پچاس پڑکٹ دے دیتا ہوں کوئی کہاتا ہے کہ میں آپ کو ساؤ دے ساؤ یعنی کہ منیمم ساؤ دوں گا اگر آپ اوڈر کرو گے اور اس طرح اب اونلائن پلوٹ پر ہم وہ ہے کون کون سے علی بابا ہے علی ایکسپریس ہے میڈ ان چینل یہاں سے آپ کیا کرتے ہو اچھا یہ ایک سورسنگ کی بھی سروس ای تنگ میرے چینل میں اس میں نہیں تھی آپ اپنے کلائنٹ کو سورسنگ اگر آپ کی کمیونکیشن اچھی ہے تو آپ اپنے کلائنٹ کو سورسنگ کی سروس دے سکتے ہو کہ میں آپ کے لئے پوڈکٹ کیا کروں گا پاکستان سے بائے کروں گا چائنہ سے کروں گا امریکہ سے کروں گا کہیں سے بھی کروں گا جہاں پر آپ کو صحیح لگے وہاں سے میں کیا کروں گا آپ کے لئے پوڈکٹ بائے کروں گا اور آپ کو یعنی کہ آپ کا جانتی ویر ہاؤس ہے وہاں پر کیا کروں گا بھیجوا دوں گا اس کے لئے ایک بڑی سینس ہے کہ آپ جہاں سے پوڈکٹ لینا ہے ان سے کمیونکیٹ کریں کہ کس طرح اس سے ریٹ ہے یعنی کہ بہت ہی لیس ریٹ میں اب وہاں پر جو ریٹ ہوتے ہیں جو اپنے وہاں پر لگایا ہوتے ہیں وہ کافی یعنی کہ زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کی کمیونکیشن کے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کس طرح یہ رازی کر کے ان سے ڈسکاؤٹ لے لیتے ہیں اس کے لئے کچھ ہے سورسنگ کا پورا ٹوپک ہے جو کہ ہم آگے اگر محقہ ملے تو انشاءاللہ دیکھیں گے وہ بھی وہ ہوپ کہ آپ کو بزنس تو بزنس کا بھی پتہ لگیا ہوگا کہ یہ ہے اور اس کے بعد آتا ہے بزنس تو کسٹمر اب اس کا کیا ہوتا ہے کہ بزنس لائک بزنس تو کسٹمر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہے یعنی کہ بلک میں پوڈاکٹ یعنی کہ میں بیٹھا ہوں میری ایک فیزیکل شوپ ہے میں کس سے جا کر بلک میں پوڈاکٹ لے کر آیا ہوں اور یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں اپنے شوپ کیوں میں اس کو کیا کر رہا ہوں سیل کر رہا ہوں یعنی کہ میں بزنس کروں میرے پاس کسٹمر آتے ہیں اور پوڈاکٹ کو لے کر چلے جاتے ہیں یعنی کہ یہ ہوگی ہے بزنس تو کسٹمر کسٹمر آتے ہیں بزنس کی طرح اور کلہ جاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس ایمازون کا پلیٹ فورم یہاں پر ہم جاتے ہیں کافی چیزیں پچے سکتے ہیں یعنی کہ ہم کسٹمر ہیں وہ بزنس ہے اور کس طرح پجار ہے کسٹمر کی طرح پجار ہے ایمازون ہے دراز ہے اور ای بھی ہے اس طرح کے پلیٹ فورم جہاں پر آپ کیا کرتے ہو اس طرح پرویٹ کرتے ہو اور اس کے بعد آتا ہے سی ٹو بی کسٹمر ٹو بزنس اب کسٹمر جاتے ہیں بزنس کی طرف اوہ اچھے یہ کس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح فوریزمپل اب ہم فیس بک ہے انسٹاگرام ہے کافی سوشل میڈیا پیٹ فور ہمیں کچھ افیلیٹ ویڈ سائیڈ بھی ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں اور وہاں پر ایڈ لگے ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں فیس بک کے اوپر فیس بک چلا کر اچانک ہمارے پاس کیا آیاتا ہے ہم دیتے ہیں کوئی کسی کمپنی کا ایڈ آگیا ہے اگر وہ ایڈ ہم کو اچھا لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو اوپر کلک کرتے ہیں اور اس لیٹ سائیڈ کا یا جو بھی انہوں نے لنک دیا ہوتا ہے اس کو اوپن کر کے اگر وہ اچھا لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یعنی کہ ضائع کر لیتے ہیں اب یہ کیا ہوگی ہے کسٹمر ٹو بزنس یعنی کہ کسٹمر آیا پلیٹ فارم کے اوپر وہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے آیا اور اس کے بعد اس میں ایڈ دے گا اس کو اچھا لگا اور وہاں پر پہلا گیا اس کی ویڈ سائیڈ کے اوپر وہ اگر اس کو زیادہ اسی لگیا تو چیز اس کو پرتیز بھی کر سکتا ہے یہ ہوگا کسٹمر ٹو بزنس اچھا ایک اور بھی ہوتا ہے جو کہ میں لکھنا مول گیا کہ سی ٹو سی کسٹمر ٹو کسٹمر پلیٹ فرزمپل اگر تو میں کسٹمر ہوں اور آپ کسٹمر رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں یعنی کہ جس طرح اوال ایکس ہے وہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی اول چیز ہے پیدا کسٹمر وہاں پر جاتے ہیں اپنی کوئی موبائل ہے گاڑی ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو کہ جا کر آپ کیا کرتے ہو اپنی کو لگا دیتے ہیں کہ میری یہ پرائس ہے یا میرا یہ موبائل ہے میں نے اتنے بھی اس کو یوز کیا میں اتنے بھی اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں اب یہ بزنس آجاتا ہے بسیکلی کسٹمر ٹو کسٹمر ہو کے سب کو اوال ایکس کا بھی پتا ہوگا کہ وہاں پر کیا سا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم یوز کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو بیج لیتے ہیں یا ہم نیو بھی بیج لیتے ہیں جس طرح بھی ہے کہ یہ تھوڑا بہت میرے پاس نولیج تھا کہ خوب کے سب کو سمجھے گی ہوگی اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو وہ مجھ سے کوئی سمجھ سکتا ہے Thank you موسیقی